سمجھ رہے ہیں آپ ابو اکر بھائی یعنی ہندو کے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے تو اس کو یہ جاننا چاہئے کہ اس کا اپنا دھرم کیا کہتا ہے اس کو بھی یہی آدھش دیا گیا ہے کہ ایسے پرمیشور کی ایسے پرماتما کی آپ نے کرنی ہے پوجہ یہ جس سے پراتھنا کرنی ہے وہ نراکار ہے اس کی کوئی پرتیمہ یا اس کا کوئی اکس نہیں ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رول کہاں سے آ گیا کہ پوجہ صرف اس کی مانی جائے گی کہ جو نظر آتا ہو یہ سوال ہے ہمارا ہم یہ اس ہندو سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ اطراز کہاں سے آیا کہ ہم مورتی کی پوجہ کرتے ہیں جو دکھتا ہے تم تو جس کی پوجہ کو دکھتا نہیں تو وہ پوجہ غلط ہوگی جو دکھتا نہیں اور وہ پوجہ ٹھیک ہوگی جو دکھتا ہے یہ کہاں سے آیا یہ لوجک کہاں سے آئی اب مثال کے طور پر وائیو کو وہ دیوتا مانتے ہیں وائیو نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہوا آکاش کوئی کہہ سکتا ہے یہ ٹھوس ہے یہ تو خود اطراز کر رہے تھے جی ٹھوس نہیں ہے قرآن میں بولا دا بات کہ ہے کہ نہیں میں نظر آتی نہیں مگر اس کو دیوتا کے طور پر لیتے ہیں اچھا پھر خیر بار بات کرتے چاہے میں نے تو دو منٹ لیے تھے بات کرنے کو تو جتنا گوڑے ڈالو اتنا میٹھا ہے بات کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ابوبکر بھائی جی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک آخری سوال ہے آپ کی جازت ہو جلدی سے کر لیں جلدی سے کر لیں کیونکہ پیچھے جو دو سٹھ ہیں وہ پھر غصہ کریں گے جی سمجھ رہا ہوں آپ نے تھوڑے بہت لیکچرز میں ایک لیکچرز میں نہیں دیتا میں نے لیکچرز نہیں دیتا اپنے لیکچر نہیں دیتا یہ ایک شخص کو سمجھاتے ہوئے شاید کچھ تغیر زمانہ اس طرح سے کچھ تاہیر الخادری صاحب کا ایک لیکچر ریفر کیا تو ان کے لیکچر کو ریفر کرنے سے پہلے آپ نے ایک سینٹنس بولا تھا لاکھ اختلاف صحیح بلکل تو یہ لاکھ اختلاف صحیح جو آپ نے بولا تھا اگر آپ چاہے تو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں یہ تھوڑا اٹ کے سوال ہے تو یہ جو لاکھ اختلاف آپ نے جو کہا تھا یہ تھوڑ ایک دو ایک چند اختلاف آپ تھوڑے بتا سکتے ہیں ایک دو بہت شکریہ جب ہم کہتے ہیں نا لاکھ اختلاف صحیح تو اس وقت ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اختلاف بتانے کی ضرورت کیا ہے مجھے آپ مجھے پرسنل پوچھئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا لاکھ میں سے ایک دو بتا دوں گا ٹھیک ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ یا ایک تو میری اس سے بڑی جان جاتی یعنی میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں اپنے ایس فار ایس میں انڈویجولی ایم کنسرن میں لیکچر لکچر نام میں کوئی پروفیسر ہوں میں سیدھی با بتاؤں میں نہیں کوئی زیادہ کوئی اتنا کوئی نام پروفیسر ہوں نام میرا کوئی لیکچر ہے تو اگر کسی بھائی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ہم گپ شپ کرتے ہیں اور باتشاہت کرتے ہیں لیکچر لکچر تو میرا کوئی بھی نہیں ہے اچھا نیچے ایک بھائی کمنٹ کر سوری تو انہوں نہیں پتا سور لیکچر صرف نام نہیں ہے ویسے آپ کے جو لیکچر ہیں بڑے ایفیکٹیو ہیں یہ آپ کسی نفسی سے کام نہ لیں نہیں نہیں دیکھیں لیکچر تو کسر بھائی آپ سے بہتر کون جانتا ہے لیکچر ایک اکیڈمیاں کا اکیڈمک بندے کا کام ہوتا ہے اکیڈمک تو ہو ہی نہیں اکیڈمک حقیقت ہے دیکھیں اچھا کوئی کہے گا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کسر المزاجی سادگی حقیقت ہے اکیڈمک 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 پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے آمیر بھائی رہنے دے پہ لیکن آپ خون چل دی دی جانا تھا وہ رہنے دے ہو کاثر بھائی میں نے پاکستان میں جو جنہیں کہا جاتا ہے نا کہ مفتیان بڑے بڑے صفحے وال کے ہمارے میڈیا پہ جو ہر معاملے میں جن کو یعنی کہ آپ نام لیں جنہیں کہا نا ہاؤس ہورڈ نہیں اس لیول کے ہمارے جو مفتی حضرات ہیں ان کے جو استاد جو ان کو بنانے والے میں نے کسی واسطے سے نہیں بلکہ لائیو آمنے سامنے بیٹھ کے ان لوگوں سے آپ کے بارے میں جو باتیں سنی ہیں میں میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں ہیں آپ کے علم کے بارے میں آپ کی گرپ کے بارے میں آپ کی مائیسٹیلٹی کے بارے میں لیکن میں اگین اس طرح سے کہنی نہیں چاہیئے باتیں موہ پہ لیکن مجھے اس چیز پہ تھا کہ میرے مہربانوں میں آپ جیسے لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں مطلب ایک ایک مفتی صاحب بتیس سال سے وہ مفتیوں کو پڑھا رہے ہیں اندازہ کریں بتیس سال سے اور انہوں نے جو الفاظ آپ کے لیے کہیں ہیں اگر میں لکھ کے آپ کو دوں آپ کو پتا چلے آپ کی کتنی قدر کی جاتی ہے اس حال کے لیکچرر سے بڑی چیز ہیں اللہ معاف کرے کیسے بھائی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جن علماء کا جن بزرگوار کا آپ نے ذکر کیا ہے اگر وہ سن رہے ہیں یا آپ جب تن تک پیغام پہنچائیں تو میرا ان کو سلام عرض کیجئے گا اور ان کو کہیے گا کہ خاکسار کے لیے دعا کر دیا کریں بس اتنا ہے اور اللہ یہ ٹوٹے پوٹے جو ہمارے بول ہیں اگر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی زندگی سے کچھ کما لیا جس طرح میں نے ایک شیر بہت عرصہ پہلے جب میں الہاد سے لڑ رہا تھا اور تشکیق کے بادلوں میں جو ہے نا وہ ان گاڑے بادلوں کے اندر میں دھندلاپن کا شکار ہو چکا تھا ایمان کی حالت میں تو اس وقت مجھے کامت ہوئی تھی تو میں نے وہ شیر کہا تھا میں نے یعنی بابا بلے شاہ کہ ہی انداز میں اویسلی انداز تو وہی کاپی کیا مگر الفاظ اپنے کچھ چنیں اور میں نے شاید آپ کو سنایا بھی تھا تو وہ یہ تھے کہ رزق کمایا کھا مکایا مکنا سی گل مک گئی ہو رزق کمایا کھا مکایا مکنا سی گل مک گئی ہو جندری پائی تے کسے کم نہ آیا ہویا مٹی تے گل مک گئی ہو تو اگر زندگی ملی اور کسی کام نہ ہو زندگی کو آیا آپ نے زندگی یہاں پہ گزاری اور ایک ببل کی طرح پھوٹے اور چلے گئے جی ساتھ جیون ہیں پنر جنم آئے گا ایسا کر لوں گا اگلے جنم میں ویسا کروں گا کس نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے یہی جیون ہے اسی میں جیو گے اسی میں دھرم کا کام کرو اسی میں جیو اور اسی کو بہتر بناو باقی جب اللہ کے سامنے جاؤ تو پھر کم از کم تمہاری پوتلی کے اندر کچھ ایسے آمال ہوں جن کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کہہ سکو مولا یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیے تھے نہ کسی کی چہرے کی مسکرہت اگر مطلوب تھی نہ کسی کی واہ واہی میرا مقصود تھا نہ کسی کی جانب سے جہ جہ کار ہونا میرا نسب الائین تھا فقط ایک چیز تھی کہ تُو راضی ہو جائے اور تیری جناب کے اندر مجھے تیرے ان دوستوں میں لکھ لیا جائے جن کو تُو حضب اللہ کہتا ہے بس مجھے ان میں لکھ دینا میرے لیے یہی کافی ہوگا اللہ حکبر لے جی کیسر بھائی کی موجودگی میں ہی ہم آگے بڑھیں الحمدللہ اور میں بڑا آج خوشبخت محسوس کر رہا ہوں میں حضرت کا بھی انتظار کر رہا ہوں بڑی چاہ سے اور بقول مردہ غالب کیسر بھائی نے تو شرف بخش دیا میں مفتی صاحب کا انتظار کر رہا ہوں وہ آئے تو مردہ غالب نے میرے جذبات کی اکاسی کچھ اس طرح کی تھی کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے مدت ہوئی یار کو مہمہ کیے ہوئے مہمہ کیے ہوئے کیا بات کیا بات لین جی انہوں نے چونکہ اپنا نام چینج نہیں کیا تو ان کو میں سائیڈ پہ کر رہا ہوں انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے آوازِ حق فین آخری بھائی آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ اپنا نام یہ آوازِ حق فین ختم کریں میرا بھائی یہ چینج کریں ٹھیک ہے جی ہاں ایسی رکھ لیں ایسی رکھ لیں کولر رکھ لیں فین تو مطلب اس زمانے میں وہ گرم ہوا دیتا ہے میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں مجھے اس لیے بتا ہے آہ صحیح وہ تو شور بکرا پاندھا ہے ٹھیک ہے نور علم بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی نور بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمیر بھائی والیکم السلام نور بھائی جی کیا کوئی سوال کوئی بات رکھنا چاہیں گے کیسے بھائی بھی موجود ہیں جی جی سوال ہے میرے بس سوال سے پہلے میرے کو کچھ کہنا ہے کہ آپ ڈانٹی ہے میں اپنی پرانی گلتی کے لیے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں عمیر بھائی اللہ خیر کرے اس گلتی کا تعلق میرے ساتھ ہے تو پھر ارض کیجئے اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے کیجئے مجھے رہنے دیجئے میں نے آپی کے ساتھ تھا اس گلتی کا مجھے مجھے گلٹی بھی فیل دوا تھا کہ آپ نے مجھے جب اسٹریم سے باہر نکال لیا تھا مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل دوا تھا کہ میں نے بہت گلٹ کیا تھا میں ایک ہندو کا نام رکھ کر آپ سے بات کرنے آیا تھا یاد ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں چلیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی آپ کو اجزائے خیر دے کہ آپ کو رگرٹ ہوا اور آپ نے رجوع کر لیا اللہ تعالی آپ کو اس کا ڈبل عجر دے گا انشاءاللہ وَخَيْرُ الْخَطَعَيْنَ اَتَّوَّابُونَ بہترین خطاکار وہ ہیں جو رجوع کر لیں میرے آقا نے کہا ہے میرے سوال یہ ہے بچپن سے میں نے ایک واقعہ سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایک بزرگ عورت اوڑا فیکر کرتی تھی یہ جو واقعہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے تو اگر یہ لکھا نہیں ہے تو یہ واقعہ آیا کہاں سے یا یہ کس میں سنایا ہے یا کیا ہاں سے یہ کیا اس کا کچھ جانکاری بتائیں گے کیا ہے یہ کیسر بھائی تو کہنا چاہیں گے اس پر میرے خیال تو کیسر بھائی کی سٹریم میں اس پر ایک بربات ہوئی تھی بہت دفعہ ہو چکی ہے برحال اب آپ سوال کیے بھائی نے بتایا میں نہیں کیسر بھائی میں نے سا دی سنا نہیں ہے میں نے سا دی اسٹریم آپ کی اس لیے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں بہت عرصہ پہلے کیسر بھائی کی سٹریم میں ایک اسی طرح کا مشہور واقعہ دکھر کیا گیا تھا اور میں نے ایک کتاب بھی ریفر کی تھی ابو عبد الرحمن الفوازی کی الفوازی ابو عبد الرحمن عربی کے اندر ہے اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو کے اندر کر دی گئی ہے مشہور واقعات کی حقیقت تو جو لوگ اسلام کے بارے میں پڑھنا جانتے ہیں ریسرچ سے تعلق ہے نا جو ریسرچ سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر جو اصول حدیث کے بارے میں شوق رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں تو اس کتاب کا نام ہے اردو میں مشہور واقعات کی حقیقت اس میں وہ سارے بڑے بڑے مشہور واقعات جو زبان زدہ عام ہو گئے ہیں مگر سندن ان کے اندر کچھ ایشو ہے یعنی زبان زدہ عام ہو گئے سکول کے سلبس میں ڈل گئے مسجدوں ممبروں میں مشہور ہو گئے مگر ان کی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور نکلتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ واقعہ انہوں نے بھی اس جگہ کے اوپر ذکر کیا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ کتابوں میں موجود تو ہے مگر سندن کمزور ہے ٹھیک ہے سندن ٹھیک نہیں ہے یہ واقعہ اب مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ایک مدرہ رکھیے گا ایک دو باتیں گئے ضرور آپ کر لیں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں نور بھائی بات یہ ہے جب آپ کسی ہسٹوریکل فگر ہسٹوریکل سسٹم کے بات کرتے ہیں دیکھیں دین ہمارے لئے ہے جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن باقی دنیا کے لیے تو وہ ایک ہسٹوریکل فگر ہیں بہت پاورفل ہسٹوریکل فگر ہیں تو جتنی بھی شخصیات تاریخی گزری ہیں یہ سسٹم گزرے ہیں نظام گزرے ہیں ان کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی منصوب کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے لیکن ہمارا ایک اصول ہے اور وہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منصوب کر دیتا ہے جو مبنی بر حقیقت نہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر دے یہ حدیث ہے یعنی کہ یہ کسی کی رائے نہیں ہے یہ وضاعت خود ہماری جو اپسٹمولوجی ہے یہ اس کا حصہ ہے تو ہم نے اس وجہ سے ایسے بہت سے جو واقعات ہیں ان کو الہدہ کر دیا یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا مطلب غلطی سے کسی کتاب میں آگئی بات تو آگئی لیکن یہ نہیں کیا کہ غلط چیز ہے تو اس کو ہم بس پر موٹ کرتے رہے کرتے رہے یہ ابی عمر بھائی نے ایک بتایا ہے اس کے علاوہ موضوعاتِ قبیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں الہدہ کر کے ہمارے جو کلاسیکل جو فقہاں گزرے ہیں مفسرین محدثین گزرے ہیں انہوں نے ان کو الہدہ کر دیا کہ یہ پروبلمیٹک چیزیں ان سے دور رہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ آپ کو بہت سے اور بھی روایات مل جائیں گے آپ کو جو دین کا حصہ نہیں ہے تاریخ کا حصہ نہیں ہے بس لوگوں نے بنا دیا تو اس ویری نیچرل ہر تاریخی شخصیت کے ہر تاریخی سسٹم کے ساتھ لوگ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جوڑ دیا کرتے ہیں شکریہ بھائی میں سمجھ دیا آپ کی باتے دیں تو امیر بھائی کہیں چلے رہے ہیں کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس حوالے کو اچھا میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چیک کر رہا ہوں اگر مجھے مینوائل نظر آ گیا تو میں اس کو کوٹ کر دوں گا ورنہ یہ یاد رکھیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ کئی سیرت کی کتابوں کے اندر یعنی بعد والی یعنی متقدمین میں سے نہیں متاخرین میں سے پرونے ذکر اس کو کیا مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ موضوع ہے فیبریکیٹڈ ہے یعنی وہ جنون نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ واقعہ صحیح نہیں ہے کہ ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے آپ نے جاگر کہا کہ بھئی تم آج کوڑا پھینکنے نہیں ہے وہ بیمار تھی وہ اتنی متاثر ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے تو یہ واقعہ صندن مرفوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابی تک موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں کمال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح کہ کیسر بھائی نبی بیان کر دیا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اگر کوئی بات ہو جو کہ صندن صحیح نہ ہو موضوع ہو ضعیف ہو ایسی کسی چیز کو بھی ہم بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں یہ آپ یاد رکھیں کہ چاہے اس سے کتنی ہی شان کیوں نہ چھلکتی ہو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے شان بیان کرنے کے لیے مبالغہ رائی سے کام نہیں لینا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو مت کرو اور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ تم اس طریقے سے غلو مت کرنا جیسے یہودوں نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلوف کیا اور ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا ٹھیک ہے تو یعنی اللہ کے رسول نے اپنی شان کے بارے میں بھی غلوف سے منع فرمایا تو ان کی یعنی خود جم منع فرما دیا امثال کے طور پر مدینہ میں اللہ کے رسول آئے تو یترب کی جو چھوٹی لڑکیاں تھی انہوں نے دفت بجا کر کچھ گیت اللہ کے رسول کی شان میں پڑے اور جس جگہ پر وہ یہ کہنے لگی ہم میں ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے تو اللہ کے رسول نے روک دیا آپ نے کہا نا ریکل مختوم میں بھی موجود ہے اور سیرت ابن حشام کا اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ ابھی رک جاؤ یہ بات نہ بولو بس یہی بولو کہ جو میرے لائک تھے میری شایان شان ہے تو اللہ کے رسول اپنی شان میں مبالغے کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے اب یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ ایک عراقے سے سفر کر کے ہے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں ہم نے تو فائلہ علاقے کے بادشاہ کو دیکھا کہ اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں آپ تو سچے رسول اللہ کے رسول نے کہا نہ 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 سجدہ صرف اللہ کی ذات کو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ غلوب سے اللہ کے رسول نے بھی بچایا اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں بعض لوگ مبالغہ رائی کو یا ویجوریشن کو یا غلوب کو یا مدہ سرائی کو یا خوش آمد کو چھوٹا عیب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ کے رسول کی شان کی ہی بات کی ہے کوئی بات نہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک کی ابتداء غلوب سے ہوتی ہے یعنی شرک ایسی دلدل ہے جس کی جانب جو قدم بڑھتے ہیں ان میں سے غلوب ایک ایسا قدم ہے جو شرک کی دلدل میں آپ کو پھینکتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ پہلے ہوئی تھی اور بڑے جو بزرگ تھے ان کی قوم کے وہ تھے ود سوا یغوس یعوک نصر قرآن میں پانچ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے اولیاء تھے بزرگ تھے قوم میں ان کے چلے جانے کے بعد جنریشنز آفٹر جنریشنز انہوں نے شرک کے اندر مبتلا ہوئے پہلے وہ غلوف کرتے تھے آہستہ آہستہ تعریفوں کے پل بانتے تھے ان کی نسبت سے واقعات مشہور کر دئیے کرامتیں اڑنے لگے ادھر نکل گئے ادھر چلے گئے ادھر آ گئے ایک دم ادھر پہنچ گئے ایک دم ادھر سے نکل گئے یہ جو چیزیں تھی نا ان چیزوں نے کام خراب کرنا شروع کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے انہوں نے بزرگوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا اس نیت کے ساتھ کہ شاید یہی کرتا درتا ہے یاد رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ یہی کرتا درتا ہے تو مسئلہ خراب ہونا شروع ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس طرف گئے وہ ایک فارسی کا شیر بھی ہے نا کہ پیرہ نمی پرانند مریدہ می پرانند یعنی پیرہ می پیرہ نمی پرانند مریدہ می پرانند اس کے مطلب یہ ہے کہ پیر نہیں اڑتے مرید ان کو اٹھا کے اڑاتے ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ کئی دفعہ جس طرح کیسر بھائی نے بھی کہا کہ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں مبالغہ رائیاں اور کلابیں ملانا اور فضائل میں زمین و آسمان ایک کر دینا اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا تھا یاد رکھنا جھوٹ نہ بولنا مبالغہ رائیاں نہ کرنا اپنی طرف سے ادھر ادھر چیزیں نہ جوڑنا کیونکہ یہ چیز پھر آگے شرک لے کے جاتی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر تین پڑھیں اس میں اسی فلسفہ کو ایکسپوز کیا گیا ہے جو اس وقت کے مشرکین پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا شرک نہ کرو یا ان کو تنقید کرتے تھے ان کے عمل پر رضی نور علیہ السلام یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے نور تو ایسی ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں ہم شرک تھوڑی نہ کرتے ہیں ہم تو ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اب یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نور علیہ السلام کی قوم یہ لوجک دیتی تھی اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت وسیلہ ہی منزل بن جائے تو آپ سمجھو آپ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہو اسلام وسیلے سے نہیں روکتا اسلام روکتا ہے وسیلے میں گرفتار ہونے سے کہ آپ کہیں یہ نہ ہو کہ وسیلے کو ہی منزل سمجھ بیٹھو اب کئی لوگ مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے چھت پہ جانا ہو تو آپ سیڑی کے بغیر جا سکتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے چھت پہ جانا ہو تو کیا آپ سیڑی پہ بیٹھے رہتے ہیں نہیں آپ چھت پہ جاتے ہیں تو سیڑی کو جس کام کے لیے رکھا ہے اسی کام کے لیے رکھو کوئی بندہ چھت پر جانے کی نیت سے سیڑی میں ساری زندگی نہیں بیٹھتا الا یہ کہ وہ پاگل اور موف نہ ہو تو اگر جو مثال دینی ہے اس کے مطابق بھی تمہیں چھت پر پہنچنا چاہیے تھا اور اگر جو سیڑی تمہیں اس چھت پر نہ پہنچائے اس سیڑی کو اڑا دو سمپل یاد رکھو بہت شکریہ جی امیر بھائی شکریہ چھوٹا سا چھوٹا سا ایک اور سوال ہے چھوٹا سا کہ نہیں سوال یہ ہے کہ حلالہ سے لے کر سراوال ہے مطلب پورا سن لیجئے گا حلالہ کے بارے میں تو کافی ویڈیوز آپ لوگ نے بنائی ہے سب کچھ ہے اس میں ایک سوال نون نکلی منٹس دیئے سوال کر لیجئے شور آرہا ہے ایک سکن میں ایک سکن پر سکن شور آرہا ہے شور آرہا ہے پیچھے رکھئے گا اچھا جی اگلے بھائی کو لے لیتے ہیں ایک منٹ ان سے ایک بار پہلے بات ہوئی ہے سونی سے اسامہ کو میں نے لیا تھا اس کی آواز نہیں ہے یہ کیا ہے ایک منٹ جی اسامہ اسامہ بھائی اب بات کر لیں اسلام علیکم عمر بھائی کیسے ہیں اللہ کو شکر اگر اگر کوئی سنافنی بھائی یا نون مسلم بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے میں ان کو پریورٹی دے کر ان کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا ابھی چونکہ مسلمان موجود ہے تو ہم ان کو لے رہے ہیں جی اسامہ بھائی آپ بات رکھیں اپنی جی سب سے پہلے تو مادرت لازٹ ٹائم میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو گیا تھا اچھا تو میں نے امیر بھائی ایسے ایک آپ سے کب سے سبار پوچھنا چاہا رہا ہوں لیکن آج موقع ملکہ پوچھ لیتا ہوں یہ لینگویج آپ جلدی کیسے سیکھ لیتے ہیں مطلب مطلب آپ کو اردو بھی آتی ہے ارابق بھی آتی ہے میں حال سے ہندی بھی آتی ہے آپ کو so how do you do that یہ تو آپ جب بھی کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ملٹیپل انٹریکشنز ہوتی ہیں تو انسان سیکھ جاتا ہے اردو آتی ہے اس لیے کہ ہم طور پر مسلمان جو ہیں وہ اس کو بولتے ہیں ارابق اس لیے کہ ہمارا قرآن سے حدیث سے بڑا گہلا تعلق ہے اور ہندی اس لیے کہ آپ یو بی میں رہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس لیے یہ جواب ہے میرا یہ جواب ہے ایک اور میرا question ہے کہ for example پچھلی دنوں جس طرح علی سیٹھی کا ایک بڑا سا rumors آئے تھے تو اس کی وجہ سے کافی ایک بحث twitter کے اوپر ہوئی تھی تو اس کے اندر for example non muslims کو ایک الگ طریقے سے arguments دیتے ہیں اور muslims کو ایک الگ طریقے سے آپ arguments دیتے ہیں but درمیان میں کچھ muslims ہو گئے یا liberals ہو گئے وہ آ کے arguments دیتے ہیں درمیان میں تو پھر علی سیٹھی والے ہی ہوں گے نا درمیان والے وہ درمیان والے کہہ رہے ہیں اچھا خیر کیسر بھائی نے اس کے پر ویڈیو بنائی ہے کیسر بھائی بہتر بتا پائیں گے اس معاملے کے بارے میں آپ بات مکمل کر لیں کیسر بھائی سے یہ میں آپ کی سٹیم میں آیا تھا یہ میں آپ کی سٹیم میں لازٹ آیا تھا میں نے کہا تھا یہ وہ بات پر کونٹیکس ڈیفرنٹ تھا تو نہیں نہیں وہ بات پر کونٹیکس ڈیفرنٹ تھا تو مطلب ان سے آرگیمنٹ بندہ مطلب کیا آرگیمنٹ کرے ان لوگوں سے بہترین یہ بھول رہا ہے بھائی نے یہ یاد کرا دیا بولے چھ کب بھاسا ملائیو تا پی سوڑا لاما تا تا بولے آسکارنگ سکیس کی بولے آسکارنگ سکیس کی بولے کیونکہ وہ آگے اس آرگیمنٹس لے کے آیتے ہیں live and let live love and let love مطلب آگے پیڈو فائلز بھی یہ آرگیمنٹ لکھانا شروع کر دیں گے ان کو کسرا بندہ نہیں نہیں اس میں تو harm پرنسپ آل آ جائے گا دیکھیں یہ بڑا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بڑی اچھی ہے میں نے بھی علی سیٹھی پر اس معاملے ویڈیو بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے کہ اس پر ایک ڈیبیٹ کھلی ہے کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شادی اس کی ہوئی یا نہیں ہوئی it doesn't really matter کیونکہ انہوں نے جو achieve کرنا تھا وہ کر لیا ہے کہ جب بھی آپ ایک اپنا controversial practice کو آپ society میں insert کرتے ہیں تو اس کا پہلا step یہ ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کے around ایک ڈیبیٹ create کر دیں وہ انہوں نے کر دی ہے جیسے بھی آپ نے بتایا twitter پہ ہوئی اور social media کے بڑے بڑے platforms پہ ہوئی twitter spaces ہوئی بغیرہ وغیرہ تو یہ ہمیں بھی suit کرتا ہے میں اپنے ویڈیو میں یہ بات کہی تھے کہ ہاں debate والی بات بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہمیں opportunity یہ ملتی ہے کہ liberals کے اندر چھپے ہوئے ایثیس سامنے آ جاتے ہیں وہ کیسے بھلا کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی ہم بھی تو آپ کی طرح کے مسلمان ہیں تو آپ بالکل ان کو سورہ حضاب کی وہ آیت یاد کرائے کریں جس میں ایک policy statement ہے اور وہ policy statement ہم derive نہیں کر رہے ہیں اس سے کہ یہ لگتا ہے یہ ہے نہیں وہ absolute terms میں policy statement ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز پہ legislate کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس حق نہیں رہتا کہ وہ pre discretion کو یا اپنی سوابدید کو پھر وہ exercise کریں اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر باتی ختم ہو جاتی ہے اس کے جواب میں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سے نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنا مقصد پورا کر لیا ہے کہ جو چھپے ہوئے ان میں بھیڑیے ہیں بھیڑوں کی خالوں میں وہ آپ نے جتا کر دیئے ہیں اب جبکہ وہ expose ہو جاتے ہیں as known Muslims تو بہت ہی آسان اگلا کام ہے کہ ہر ملک کے اندر کچھ parameters ہوتے ہیں اور وہ اس ملک کی جو majority ہے وہ ہی decide کرتی ہے یہ میری بڑی لمبی debate ہوئی تھی twitter پہ ایک صاحب سے وہ بڑے کہہ رہا تھے میں بڑے عرصے سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تو چھوڑے میں نے کہا چلے مل گئے ہیں تو اب آپ سے بات ہو جاتی ہے تو ان سے جو حاصل تھا کلام کا جو انہوں نے بھی accept کیا کہ society ہی طے کرتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے مثالیں اس کو آپ کو کئی مل جائیں گی ویسٹ سے اور ویسٹ کا ذکر میں اس لئے کرتا ہوں کہ یہ اپنی اقل وہاں سے لے کے آتے ہیں harm principle چلے آ جاتا ہے rapist ہو جائے pedophile ہو جائے چلے ہم اس کو نہیں اس کو لے کے آتے لیکن ان ممالک میں جہاں پہ incest کی اجازت نہیں ہے ویسٹ والوں کی ان کی بھی تو یہی دلیل ہے کہ live and let live چلے اس کو بھی ہم side پر رکھ دیتے ہیں how about cocaine ایک آدمی وہ کہتا ہے ابھی میرے پیسے میری سہت تمہیں کیا تکلیف ہے لیکن state کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے جو society کے norms ہیں یہ چیز اس کو violate کرتی ہے یہ practice اس کے مطابق نہیں ہے therefore آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ میں چار شادیاں کرنا چاہتا ہوں اور چار خواتین ایسے میں جو کہتی ہیں کہ ہاں تم ہم تم سے شادی کریں گی پانچ لوگ ہیں پانچوں اس رشتے میں آنے کے لیے تیار ہیں ایک مرد اور چار اوڑت ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی اس لئے کہ جو society کے norms ہیں cultural norms ہیں یہ چیز اس کے مطابق نہیں آپ وہاں پہ نہیں شادی کر سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ society اپنے norms طے کرتی ہے تو اس کی respect کی جاتی ہے وہ جنگل کا قانون نہیں ہوتا یہ وہ natural state نہیں ہے جس کی روسو اور جون لوک وارا نے بات کی تھی کہ جیسے جنگل میں آپ imagine کر ایک آدمی کیسا ہوتا ہے society میں اور جنگل میں یہی فرق ہوتا ہے اگر آپ کو religion آپ کے لئے matter نہیں کرتا تو law of the land تو آپ کے لئے matter کرے گا اگر وہ clear ہے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا کسی ایسی practice کو legal تحفظ نہیں دیا جا سکتا جو Islamic injunctions کو violate کرتی ہے then shut up بات ختم اس کو آپ نے ختم کرنا ہے election لڑیں لوگوں کو بتائیں جی ہم نے پاکستان کو سیکلر بنانا ہے لوگ آپ کو vote دیتے ہیں آئیں اپنا کام کریں وہ ایک اور بات ہے ایک political legitimacy ہوگی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ west میں جائیں اور وہاں پہ آپ اسلام کو practice نہ کر سکیں اور یہ کہیں جی کہ ہم وہاں کے rules کی ہم norms کی respect کر رہے ہیں اور پاکستان میں جب norms کی بات آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کونسا norm west سے مطابقت رکھتا ہے جو رکھتا ہے اس کو respect کریں گے باقی کی نہیں کریں گے بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا I think we've read too much into it لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی example دوں ہمارے یہ کیا نام ہے وزیر خارجہ صاحب India گئے وہاں پہ جو Indian ان کے جو تھے foreign minister تھے غالباً انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ان کو greet کیا ہمارے جو foreign minister تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے greet کیا اب بہت سے لوگوں نے اس پہ شور مچایا کہ اوہ دیکھو کیا کر رہا ہے میرے خیال میں یہ criticism بھی unfair تھا جو ان کی support کر رہے تھے اس میں دو طرح کے لوگ تھے ایک تو یہ تھے کہ جناب یہ سندھ کا بھی تو culture ہے سندھ میں تو مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں ہندو بھی ایسے کرتے ہیں تو cultural چیز ہے اس میں کیا ایسی بری بات ہے اچھا چلیں اس پہ بھی ایک argument اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو وزیر خارجہ تھے وہ سندھ کے ہیں لیکن وہ سندھ کو represent نہیں کر رہے تھے سارے پاکستان کو کر رہے تھے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے جیسے عام طور پر مسلمان کرتے ہیں چلیں یہ بھی ایک argument اس کو بھی سائٹ پہ رکھیں جو سب سے بڑا argument تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب ان کے ملک میں گئے ہوئے ہیں تو ان کے نومز کی آپ respect کیوں نہیں کریں گے یہ liberals کا argument ہے آپ گئے جو ان کے ملک میں ہیں تو آپ ان کے نومز کی respect کریں تو بھئی آپ پاکستان کے نومز کی respect کیوں نہیں کر سکتے اگر یہاں پہ حلال حرام clear ہے پاکستان کے قانون میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا تو آپ پھر قانون توڑیں گے آپ کہیں گے ہمیں قانون اچھا نہیں لگتا تو ہم uncivilized طریقے سے جیسے جنگل کے جانوار ہوتے ہیں جنہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی صرف ذاتی پسند نہ پسند کی بیس پہ آپ ملک کا قانون آپ سائٹ پر رکھتیں گے پھر ان کو call out کریں کہ آپ جاہل ہیں آپ regressive ہیں آپ مجرم ہیں فکری طور پہ یہ دہشتگردی ہے کہ آپ ملک کے قانون کو آپ نہ قبول کریں ذہنی طور پہ وہ آپ کا right بنتا ہے freedom of expression ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم اس پر عمل جیسے ہی کریں گے اور ایک آخری بات یہ خود چونکہ یہ سارے کے سارے یہ wikipedia ساہوی liberals ہیں ان کی اپنی کوئی philosophical grounding تو نہیں ہوتی یہ بات ان کے اپنے liberal نظریات کے خلاف ہیں جو ریوسو کی split conscience theory ہے وہ کھڑی ہی اسی point پہ ہے وہ base ہی اس point پہ کرتی ہے کہ انسان کا جو شعور ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے ایک اس کی ذاتی رائے ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے لیکن دوسری اس کی practice ہے اور جو اس کی practice ہے وہ society کے جو framework ہے اس کے اندر ہی رہے گی شعوری طور پہ جی طرح مرضی اس پہ تنقید کریں وہ اس کا حق ہے لیکن practice سے اسے باہر نہیں جا سکتا آپ ان کو یہ argument دیا کریں کہ یہ تو آپ کا اپنا liberalism کہتا ہے زبردست ٹھیک ہے اسامہ بھائی جی اسامہ بھائی اپنا خیار رکھئے گا بات آگے بڑھے گی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا sister بھی آگے میں ان کو welcome کرنا ہے وہ شکریہ اسامہ بھائی thank you thank you sister کو welcome کرتے ہیں جناب آوازِ حق style میں welcome welcome جناب میرے خاصے پہلی دفعہ آپ کے stage پر آئی ہوں اسلام علیکم نہیں نہیں دوسری بار آئی ہیں ایک بار آپ آئی تھی جب آپ کو اور میرا ٹاکرا ہوا تھا میں نے آپ کو expose کر دیا تھا جی بھائی اسلام علیکم تمام سامین بھائی اسلام علیکم کیا رہا ہے بھائی اسلام welcome welcome جی اچھا کہ عمر بھائی آپ اپنا وہ رول